اسلام علیکم لسنرز فرقہ حالت کا نوول رگے جان سے قریب ترکہ پارٹ سکسٹی سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ زوہان مزید ایک منٹ بھی ہاسپٹل نہیں رک پایا تھا وہ اس جگہ نہیں رکنا چاہتا تھا جہاں اس کی ماں کا قاتل سانسے لے رہا تھا زوہان اس وقت کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں سمجھ پا رہا تھا خود کو مگر آج ازمیر اس کو اکیلا چھوڑنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھا زوہان کے پیچھے وہ بھی اس کے ساتھ یہ ہاسپٹل کی پرشکوہ منزل سے نکل آیا تھا زوہان اسے صاف نظر انداز کرتا سامنے ہی گھاڑی کے قریب کھڑے حاکم سے چابی چھن کر فرنٹ سیٹ پر براجوان ہوتا وہ گھاڑی سٹارٹ کر گیا تھا لیکن اس کے وہاں سے نکلے سے پہلے یہ ازمیر نے کھڑکی سے ہاتھ بڑھاتے کیس نکال لی تھی زوہان نے تب کر اس کی جانب دیکھا تھا ازمیر میران تم ہر ساتھ مسئلہ کیا ہے جو تم کرنا چاہ رہی ہو ویسا اب کبھی نہیں ہو سکتا زوہان گھاڑی کا دروازہ دھار سے بند کرتا ازمیر کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا تمیز سے بات کرو میں تم سے پورے چھ مہینے بڑھا ہوں اور اسی حساب سے تم پر میری ہٹ بات ماننا فرض ہے ازمیر ملک فیاسولا قصہ ہتم ہوتے ہی پوری طرح سے اپنا رویہ زوہان کے ساتھ بدل چکا تھا جبکہ زوہان کا غصہ ابھی پوری طرح دھنڈا نہیں ہو پایا تھا یا پھر وہ اتنی جلدی کھلا نہیں چاہتا تھا ہم بہت پہلے ایک دوسرے سے تمام تعلق توڑ چکے ہیں زوہان نے پریشانی پیشانی مسئل تو اسے یاد دلایا تھا خون اور دل کے رشتے زبانی کلامی ہتم نہیں ہو سکتے ازمیر اپنے جیسے اس اکھڑ مزاج بھائی کو منا لے رہا چاہتا تھا تم کیا چاہتے ہو زوہان اس کے لفظوں کے جال میں الجھانے پر آخر کار سچ ہو چکا تھا مجھے میرا بھائی واپس لوٹا دو ازمیر کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو زوہان کے دل کو بگھلا گیا تھا میں تمہارے ساتھ اتنا غلط کر چکا ہوں اس کے بعد بھی تم ایسا چاہتے ہو زوہان چاہتا تھا ازمیر اس سے لڑے اس سے شکوا کرے وہ بھلا اپنے جان از عزیز بھائی سے اتنا عرصہ اس حد تک بدگمان کیسے رہ سکتا تھا جو اس کی حاضر قتل کا الزام بھی اپنے سر لینے کو تیار ہو گیا تھا تم نے کچھ غلط نہیں کیا غلط میں نے کیا جو تمہاری بدگمانی دور کرنے کے بجائے خود کو مزید تم سے دور کر لیا اور زندگی کے اتنے سال اپنے بچمن کے کرائم پارٹنر کے بغیر گزار دیئے تمہاری بات سننی چاہیے تھی یہ بھلا میں کیسے سوچ تا رہا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو تم نے میرا ہی بھلا چاہا اور میں نے تم پر ہی الٹا الزام داگ کر تمہیں عزیت میں مبتلا رکھا مجھے معاف کر دو زوہان اپنی جگہ سے دو قدم آگے بڑھا تھا اس کی آنکھوں کے راستے اتنے سالوں کی اکٹھی کی گئی عزیت بہنے لگی تھی سمجھا تو میں نے نہیں تمہیں تم اپنا سب کچھ گوا چکے تھے تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی اور تمہیں ہی تنہا چھوڑ دیا میں اپنی ہر ہتا کے لیے معافی مانگتا ہوں تم سے ازمیر بھی آگے بڑھا تھا اور آج اتنے سالوں بعد دونوں پوری محبت اور گرم جوشی سے ایک دوسرے کے سینے سے لگتے پوری دنیا کے سامنے ہوت کو مضبوط ظاہر کرنے والے ایک دوسرے کی گزری عزیتوں پر آنکھوں سے بہتا گرم سے علمادہ روک نہیں پائے تھے دونوں ایک بار ایسے ہی گلے لگ کر اس رات روئے تھے جب انہوں نے تحریمہ بیگم کو کھویا تھا آج پھر وہ گلے لگ کر رو رہے تھے اپنے اندر جمع کی اتنے سالوں کی عذیت آنسو کے راستے بہانے کیلئے کیونکہ آج کے بعد وہ اس دردناک باپ کو اپنی زندگی کے صفحات سے مٹا دینا چاہتے تھے ہاسپٹل سے نکلتے ان دونوں کو مطلاشی نگاہوں سے ہر طرف ڈھونڈ تے زنیشہ کے نظر جیسے ہی اپنی زندگی کے اس سب سے خوبصورت ترین منظر پر پڑی وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی فائنل ہی ان دونوں میں صلحہ ہو گئی اللہ جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے زنیشہ کی بات پر باقی سب نے بھی مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے گلے لگتے دیکھا تھا شمسہ بیگم کا دل سکون سے بھر گیا تھا بینہ مزید کسی نقصان کہ ان کا ہندان ایک ہو چکا تھا ان سب نے بہت غم دیکھے تھے لیکن اتنی کٹھنائیاں برداشت کرنے کے بعد اب سب کچھ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا نفراتوں کی جگہ محبت نے اپنا بستیرہ جمع لیا تھا ان کی زندگی کی تاریخیاں اجالوں میں بدل چکی تھی وہ سب ہاسپٹل سے واپس لوڑ آئے تھے ملک فیاس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کوئی ان کے پاس رکھتا ڈاکٹرز نے بھی دوبارہ کسی کو ملک فیاس کے روم میں نہیں جانے دیا تھا شمسہ بیگم اپنے شوہر کی یہ قابل رحم حالت دیکھ ان کو ماف کر گئی تھی ملک فیاس نے جو بویا تھا اب وہ ہی کاٹ رہے تھے ازمیر اور زہان قل سے غائب تھے اتنے عرصے بعد ملنے پر وہ دونوں بھائی کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنا چاہتے تھے جس چکر میں وہ اپنی بیگمات کو بھی کچھ وقت کے لیے بھول چکے تھے لیکن زنیشہ اور ہائفہ کے ساتھ ساتھ میران پیلس کا ہر فرد بے پناہ خوش تھا ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ان سب کی آنکھیں ترس گئیں تھیں جہاں زنیشہ کے سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی تھی وہیں ہائفہ بھی ازمیر کی خوشی میں بے پناہ خوش تھی میران پیلس میں ایک بار پھر سے شہنائیاں بجھوٹی تھی سب لوگ پورے جوشو ہروش کے ساتھ ارجنٹ بیسس پر تیہ ہونے والی شادی کی تیاریوں میں بیزی تھے کل ماورا کی برات تھی اور آج ساری ہوتین نے گھر میں ڈھول کی رکھی ہوئی تھی منہاج مائیوں مہندی جیسے فنکشن سے صاف منع کر گیا تھا وہ سیدھی سیدھی برات لاکر اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس کے اتاولے پن پر سب نے اس سے بہت چھیڑا تھا جسے منہاج نے بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کیا تھا ماورا کے منع کرنے پر منہاج نے کسی کو بھی ہوسپیٹل میں ہوئی ان کے ملاقات کے بارے میں نہیں پتایا تھا منہاج سے تو وہ بات میں نمٹنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر ابھی وہ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ انہی کا گیم کھیل کر بدلہ لینا چاہتی تھی جنہوں نے منہاج کے ساتھ مل کر اس کی جان نکالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی یہ ماورا اتنی خوشک ایسے ہے کہیں بہت زیادہ ٹینچر لینے کی وجہ سے اس کا دماغ تو نہیں چھل گیا وہ سب لوگ اس وقت لاؤنچ میں جمع مہندی لگوانے کے ساتھ دھولکی تھا پر لڈی کو ڈانس کرنے میں مصروف تھی ہانتان کی قریبی ہواتین کو بھی مدعو کیا گیا تھا شہر سے ایبیو ٹویشن ماورا کو مہندی لگانے میں مصروف تھی اور ماورا جس خوبصورت مسکراہت کے ساتھ ہو ہو کر اپنی شادی کا فنکشن انجوائے کری تھی اسے دیکھ وہ سب ہی حیران تھی فجر نے ماورا کی جانب فکر مندی سے دیکھتے زنیشہ کے کان میں سرگوشی کی تھی ماورا نے پیلے رنگے لہنگے کے اوپر شورٹ کامدر چولی پہن رکھی تھی جس میں اس کے نازک ثرابی کے دلکشی مزید پھڑ گئی تھی پھولوں کی خوبصورت بالیاں کانوں میں پہنے بالوں میں موتیوں کے پھول ڈال کر چھٹیا گوندے بنا میک اپ کے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگتی پوری محفل کی مرکزیں نگاہ بنی ہوئی تھی اس کے ہنٹو کی دھیمی دل فرے بسکان اس کی اندرونی خوشی کی داستان سنا رہی تھی مہندی اور اپٹن سے سجے اس کے حسین روپ میں چاندنیاں سی گھل رہی محسوس ہو رہی تھی میں نے تو کہا تھا تم لوگوں سے بتا تو سب سچ اسے اگر اسے کچھ بھی ہوا تو اس کے ڈاکٹر صاحب نے ہم سب کو زہر کے انجیکشن ٹھوک دینے ہیں فریحہ بھی ماورا کو گھرتی ان کے قریب ہوئی تھی تم سب لوگ یہاں کیوں ہی دوسرے میں گھس کر بیٹھی ہو یہاں آو نا رامین زنیشہ اور فجر کا ہاتھ پکڑتی اپنے ساتھ کھینچ گئی تھی وہ سب لڑکیاں آج یلو تھیم کے مطابق پی لے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی ہائفہ بھاری کامدر شرارے کے اوپر شورٹ شرٹ زیب تن کیے سیاہ ظلفوں کو موٹیوں کے پھولوں کی مدد سے جھوڑے کی شکل میں قید کی بھاری جھمکی اور ماتھے پر جھمکے کے ڈیزائن کی ہی بندیاں لگائے اپنے ہوش رواح حسن کے ساتھ بے پناہ حسین لگ رہی تھی وہاں بیٹھی ہواتین کے نظرے بھی ہائفہ کے کھل کھلاتے خوبصورت مکھڑے سے نہیں ہٹ رہی تھی اس کی بہن جسے اس نے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا آج اس کی بھی شادی ہو رہی تھی وہ ہوش کیسے نہ ہوتی تم دونوں کے شوہر نامدار تو تم لوگوں کو فراموش کر چکے ہیں اب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ڈانس کر لو فریحہ نے ان دونوں کو درمیان میں کھینچ دے ڈانس کرنے کا اضرار کرنے کے ساتھ ساتھ چھیڑا تھا جس پر زنی شاہ تو ہولے سے مسکرادی تھی لیکن ہائفہ کے انداز سے سب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ازمیر سے ہفہ ہفہ سی تھی ہائفہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سویرہ بھی ہائفہ کی ازمیر کے حوالے سے ہفہ کی نوٹ کر چکی تھی جس کا فائدہ اٹھانے کی حاطر وہ ہائفہ کے قریب آئی تھی ان دونوں کے بیچ اب کافی حد تک بات چیت شروع ہو چکی تھی جی بولیں ہائفہ نے سوال یا نگاہوں سے سویرہ کی جانب دیکھا تھا میں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن میرے اندر بے جنی بھڑتی جا رہی ہے ازمیر تمہارا شوہر ہے اس کے بارے میں تمہیں ہر بات کا علم ہونا چاہیے سویرہ نے بات کرنے کے لئے تمہید باندھی تھی جب اسی لمحے ازمیر نے وہاں قدم رکھا تھا وہ تونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی ان کا رخ دروازی کی محالف سمت تھا اس لئے وہ ازمیر کو نہیں دیکھ پائی تھی ازمیر کے ساتھ زہان بھی تھا جو ایک ضروری کال آجانے کے وجہ سے باہر ہی رک گیا تھا کس بارے میں بات کر رہی ہو تم میں سمجھی نہیں ہائفہ کی پیشانی پر بلواز کیا ہوئے تھے اسے زنیشہ کی بات برکل ٹھیک لگی تھی سویرہ کا اوس کے ساتھ ایک دم اتنی محبت سے پیش آنے کے بیچے کوئی مقصد پہشیتا تھا ازمیر اور میں بچپن سے انگیج تھے ہم شروع سے ہی ایک دسرے کے بہت کلوز رہے ہیں ازمیر اور میرے بیچ کا تعلق مطلب ازمیر زہان کی وجہ سے بہت ڈسٹرپ رہتا تھا تو رات ہم ایک لڑکی ہو کر اپنے بارے میں اس قدر گھٹیا بول کر سویرہ کو لگا تھا وہ اپنے ماضی کی سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر ہائفہ کو ازمیر وران کے حلاف کر لی لیکن وہ شاید ابھی تک ہائفہ کی دیوانگی سے پوری طرح اگاہ نہیں ہوئی تھی جو لڑکی ازمیر کے حلاف اپنی آنکھوں دیکھے پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی وہ بھلا اس کے موہ سے ازمیر کے حلاف کچھ سنتی بھی کیوں کر سویرہ کو لگا تھا بی بی ہونے کے ناتے وہ ازمیر اور اس کے تعلق کے بارے میں متجسس ضرور ہوگی اور اس کی بات ضرور سننا چاہے گی مگر ہائفہ نے اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی روکتی تھی تینکیو سو مچ سویرہ تمہارے کنسرنٹ کے لیے مگر ازمیر مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں لیکن ازمیر کا حال اور مستقبل اب میں ہوں اور پرسٹ می مجھے انہی دونوں کو ازمیر کی محبت بھری سنگت میں حسین بنانا ہے ہائفہ کے ایک ایک لفظ میں ازمیر کے لیے بے پناہ محبت اور یقین بول رہا تھا جو ازمیر کا ہی بکشا گیا تھا اسے سویرہ کی نادانی پر افسوس ہوا تھا جو ہائفہ کے ازمیر کے لیے عشق سے انجان ایک بار پھر اپنی انسلٹ کروانے وہاں پہنچ چکی تھی بھاری قطبوں کی چاپ سن کر دونوں نے پلٹ کر دیکھا تھا جب ازمیر پر نظر پڑھتے سویرہ کی رنگت متغیر ہوئی تھی ایک پورے دن کے بعد ازمیر کا سامنے ازمیر کو سامنے دیکھ ہائفہ کی آنکھوں میں تھنڈک اتر گئی تھی وہ اس سے بہت ناراض تھی لیکن صبح سے اس کا دل ہر آہٹ پر ازمیر کا منتظر رہا تھا ازمیر وہ میں ازمیر کی آنکھوں میں شدید قصے کی لہر دیکھ وہ دونوں ہی سمجھ کی تھی کہ ازمیر ان کی باتیں سن چکا ہے سویرہ کو لگا تھا اب اس کی حیر نہیں ہے ازمیر اب اسے کسی صورت نہیں چھوڑنے والا تھا مجھے لگا تھا کہ شاید تم صدر گئی ہو مگر تمہاری فطرت ابھی تک نہیں بدلی تمہاری سوچ ابھی بھی اتنی ہی نیچ اور گھٹیا ہے جب ازمیر کے قریب آنے اور اس کی دھاڑ پر سویرہ کا چہرہ ہوف کے مرز زرد ہوا تھا میں اسے اس کی بات کا جواب اچھے سے دے چکی ہوں آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے ہائی فاطر زمیر کے مقابل آتی اس کے سینے پر اپنی مہندے اپنے مہندی بھرے ہاتھ ناسک اپنی مہندی بھرے ناسک ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس کرتے اس وقت قصہ کرنے سے روک گئی تھی ورنہ ازمیر کے سزاؤں سے وہ اچھی طرح واقف تھی چھوڑتا تو وہ کسی کو نہیں تھا ازمیر صویرہ کی نیت اچھی طرح سمجھ چکا تھا وہ اس کی کی جانے والی پکواس اور اس کی کی جانے والی پکواس ازمیر کا دماغ بری طرح کھولا گئی تھی لیکن پہلے ہائی فاطر کا صویرہ کو دیے جانے والا مو توڑ جواب اور اب اس کا اتنی محبت سے قریب آ کر اسے ریلیکس کرنا ازمیر ویران کا گصہ ٹھنڈا کر گیا تھا محبت پاش نزروں سے ہائی فاطر کے گرد بازو پھیلا کر اور اس سے قریب کرتے ہیں ازمیر نے نفرت امیز نگاہوں سے پیچھے گھڑی سویرہ کو دیکھا تھا جو اس سے محبت کے دعوے محبت کی دعوے دار تھی مگر دوبارہ اس کے گردار پر انتہائی گھٹیا الزام لگا چکی تھی کل صبح ہوتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے دفع ہو چاہنا مجھے کل کے بعد کہیں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ازمیر سویرہ کو اس کی اوقات بتاتا باہوں میں موجود اپنی زندگی کی جانب متوجہ ہوا تھا جو پہ بنا حسین لگتی اس کا چینو قرار لوٹ کر لے گئی تھی سویرہ تو ازمیر کی آنکھوں میں اپنے دیتوہین امیز نفرت دیکھ سیکنڈز کے اندر وہاں سے غائب ہوئی تھی بہت دیر سے ہی مگر کہیں نہ کہیں اس سے سمجھ آ چکی تھی کہ ازمیر میران کی زندگی میں اس کی کوئی جکا نہیں ہے اور وہ چاہے پوری دنیا کا زور بھی لگا لیتی تو ان دونوں کو الگ نہ کر پاتی بلکہ اس بار تو ہائیفہ کے کہنے پر ازمیر نے اسے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد ازمیر نے اسے کوئی محلت نہیں دینے تھی اس لئے سویرہ نے اسی لمحے میران پیلس سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا چھوڑے مجھے مجھے بہت کام ہیں ہائیفہ ازمیر کا بازو اپنی کمر سے ہٹھانے کی کوشش کرتی اسے دیکھنے سے صاف اجتناب برتے ہوئے تھی محترمہ اپنے سارے کام کی چادر سے پاک اس کا ایمان متزلزل کر رہی تھی میں اچھا جانتی ہوں آپ کو کتنی پرواہ ہے میری آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہائیفہ شدید نراز کی کا مظاہرہ کرتی ازمیر کو اچھا حاصلہ حیران کر گئی تھی تم نراز ہو مجھ سے اس کا جہرہ تھوڑی سا تھام کر ازمیر نے اپنے قریب کیا تھا آپ کو کونسا فرق پڑتا ہے ہائیفہ نے امکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی ہائیفہ یہ کیا طریقہ ہے اس کے یوں دور جانے پر ازمیر نے گصے سے اسے گھورا تھا آپ کو گصہ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے مرسی کریں میں آپ سے بلکل بات نہیں کروں گی جوابا ہائیفہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ گصے سے بولتی ازمیر کو مبہود سا کر گئی تھی کسی کے اس طرحیں بات کرنے پر اس سے بھی زیادہ گصے سے بھڑا گٹھنے والا ازمیر میران برینکڈو میں داخل ہوتے زہان اور ہاشیر ہائیفہ کا ادا کیے جانے والے جملے بھی سن چکے تھے اور جوابا ازمیر کا اتنا نرم انداز دونوں کو ہی سختے میں مبتلا کر گیا تھا ان کی پرابیسی کے خیال سے زہان کا ارادہ تو دروازے سے ہی پلٹنے کا تھا مگر ہاشیر کو تو آج ہی موقع ملا تھا اپنے سخت گیر لالا کو اس طرح شیرنی کی طرح دھارتی اپنی بیوی کے سامنے اس طرح دیکھنے کا ازمیر کے متوقع غصے سے بچنے کے لیے حفاظتاً زہان کا ہاتھ بھی پکڑ کر ساتھ کھینچ تھا اندر داخل ہوا تھا ازمیر کی نظر ان پر بڑھ چکی تھی دونوں کے ہی ہونچ پر دبی دبی مسکراہت پر ازمیر انہیں خوشمگی نگاہوں سے گھوڑ کر رہ گیا تھا میں آپ سے تب تک کوئی بات نہیں کرنے والی جب تک آپ کو اپنی سنگین گلتی کا احساس نہ ہو اور ہاں مجھ پر اپنے غصے سے روب جبانے کی کوشش بلکل مت کیجئے ورنہ میں آپ سے مزید ہفا ہو جاؤں گی ہائفا انتہائی معصومیت بھری حفقی اور غصے کے ساتھ اسے وارن کرتی پلٹی تھی جہاں یہ سب دیکھ حاشر کو پوری ترہی ہیں خانسی کا دھورہ پڑ چکا تھا جبکہ زہان نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹے سے لگا تھی باہر والے بھی ہزار بار سوچ سے تھے اس کا ایسا روپ کوئی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا ہائفا کو ذرا ساپی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں پیچھے کھڑے ہیں وہ شرمندہ سی ہوتی وہاں سے نکل گئی تھی ازمیر لالہ سیریسلی یہ آپ ہے نا حاشر زبردستی خانس خانس کر لال ہوتا اب ازمیر سے محاتب ہوا تھا حبیث انسان یہ آور ایکٹنگ کر کے میری بیوی کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی مصنوعی خفقی سے بولا تھا مجھے نہیں لگا تھا کہ اس معاملے میں بھی ہم ایک جیسے ہیں زوحان نے ازمیر کے جانب دیکھتے اس کے ساتھ اپنا بھی مساق بنایا تھا کیا مطلب زوحان لالہ آپ بھی زنیشہ سے ایسے ہی ڈڑتے ہیں حاشر کے زبان پھسلی تھی جس پر اس نے درزیدہ نگاہوں سے ساتھ کھڑے ازمیر کے جانب دیکھا تھا کیا مطلب ایسے ہی ازمیر کا بھاری ہاتھ پڑھنے سے پہلے حاشر دور کھسک گیا تھا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جب وہ مجھ سے اتنی ناراض ہے ازمیر کو حیفہ کے ناراض کی اچھا حاصل ڈسٹرپ کر گئی تھی اوپر سے وہ لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی کہ ازمیر کا دل ہمک ہمکر اس کے پاس جانے کا خواہاں تھا ویسے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تمہیں بھی کبھی محبت ہوگی وہ بھی اتنی شدید محبت جس نے ازمیر میران کو کافی حد تک بدل دیا ہے زوہان بچپن سے ہی اس کی لڑکیوں سے دور رہنے والی عادت سے واقفتہ زوہان کی اکثر لڑکیوں سے دوستی رہی تھی جن میں سمند سہرے فرست تھے لیکن ازمیر نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی تھی کہ اس سے لڑکیوں کے یوں نقرے نہیں اٹھائے جاتے کیونکہ وہ ہمیشہ سے نقرے اٹھوانے کا عادی تھا اس لئے ازمیر کا ہائفہ کے سامنے یہ بدلہ انداز زوہان کو بہت اچھا لگا تھا وہ جہود کبھی نہیں لگا تھا لیکن اب اس محبت کے بغیر رہنا ناممکن لگتا ہے ازمیر ہائفہ کے بارے میں بولتے دل کشی سے مسکر آیا تھا جس پر زوہان کے دماغ کے پرتے پر زنیشہ کی شبیل اہرائی تھی اسے ازمیر کی یہ بات صوفی صد سچ لگی تھی لیسنر ازمیر کی شبیل